بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوینڈ آج فیڈل بورڈ نے اپنے ٹینتھ کلاس کے ایزلٹ کا اعلان کرنا تھا جس طرح انہوں نے پچیس گست کی ڈیٹ دی تھی لیکن آج وہ اپنا ایزلٹ تیار نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ٹینتھ کلاس کا ایزلٹ کا اعلان نہ کر سکے جس کے والے سے انہوں نے آج نئی پوشٹ لگائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ ایزلٹ تیار کرنے میں مصروف ہے اور وہ اپنا ایزلٹ اس ڈیٹ پہ تیار نہ کر سکے جس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ایزلٹ کب ہوگا وہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں سوینڈ کو بعد میں بتا دیا جائے گا اور سوینڈ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی لیٹ ٹیسٹ انفارمیشن کے لیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ٹچ رہیں انہوں نے ایک لنک دیا ہوا ہے اس پوسٹ کے بعد یہ دوسرا انہوں نے ایک پوسٹ ایک اور لگائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ جو لنک دیا ہوا ہے یہ جو ابھی آپ کے سامنے گزر رہے ہیں اس لنک کے ساتھ آپ تاچ رہیں اور لیٹ ٹیسٹ انفارمیشن آپ کو اس سے ملتی رہے گی کسی بھی گیر مصدقہ خبر سے بچنے کے لیے آپ اس سے رابطے میں رہیں حالانکہ اس سے پہلے یہ لہور بورڈ نے اپنی ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں انہوں نے فیڈل بورڈ کی پچیس گرست کی ڈیٹ کا اعلان کیا ہے پنجاب والوں نے جو ہے پندرہ اکتوبر کا اعلان کیا ہے اس طرح سندھ کا بھی ہے کے بی کے بلوچستان اور آزاد جمہو کشمیر کی بھی ڈیٹوں کا اعلان اس میں اس کی ڈیٹ بتائی ہوئی ہیں تو لہٰذا پہلی ڈیٹ بھی فیڈل بورڈ نے ہی بتائی تھی البتہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کوئی نئی ڈیٹ آئے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی کیونکہ جب تک ایک پیپر بھی ابھی مارک ہونے والا باقی ہو اس وقت تک ریزلٹ فائنل نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اس بار مارکنگ کا طریقہ کار بھی مختلف ہے اس لئے تھوڑا سا اندازہ آگے پھر ہی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی اگلی طریقہ اعلان جلد کر دیا جائے گا اوکے اللہ حافظ